عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی نالیج فیملی کے ناظرین کو السلام علیکم آج ہے کور نالیج سے بھرپور اور امپورمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کا عنوان ہے حسد صالی علیہ السلام اور قوم سمود ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے تمامی ویورٹ سے درخواست ہے ہمارے نالیج چینل نالیج فیملی کو سبکرائب کریں اور مزید امپورمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے حاضر کرنے کے لئے بیل کا آئیکون لازمی پیس کریں قدیم جزیرات الارد کے شمالی مغرب علاقے میں واقعی ہے وادی القرآ اپنی ہریالی و شہدابی میں بے مثال ہے اس وادی پر قوم سمود کی افمرانی تھی جبکہ اس کے مدنہ مقابل جنوبی مشرق عرب پر قوم آتھ قابض تھی قوم سمود بھی قوم آتھ کی طرح انہیت طاقتور طویل کلامت ربردر شان و شوکت کی مالک تھی اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا پہاڑوں کو تراج کر انتہائی خوبصورت امار بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا اس قوم کے داروالحکومت کا نام حجر تھا جو حجاز مقادرت سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا اب یہ میدان مدائن سالے کے لاتا ہے مدائن سالے کے قدیم شہر میں ایک الولاہ ہے جو آج بھی بہت پور نورنک اور عباد ہے مدینہ منور سے تبوک جاتے ہوئے بری شہرہ پر تقریباً سارے چار سو کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے الولاہ شہری وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے سعودی حکومت نے وادی سمود کی تارکی حیثیت کے پیش نظر انیس سو بہتر میں اسے سیاؤں کے لیے کھول دیا تھا یہاں کے دیلوے سٹیشن کا نامی مدائن سالے سٹیشن رکھا گیا ہے تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاد سے اجازت نامہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ لوک ودوک میدان چٹل بیانبان 18 سے 20 مرگبے مل پر پھیلا ہوا ہے جہاں ہزاروں اکر کے رگبے پر وہ خوبصورت تاریخی امارتیں ہیں جنہیں قوم سمود میں سخت سرک تٹان تراج کر بنایا تھا دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں آلی شان مکانات کے خندرات ہیں ایک ہزار سال قبل مسیح ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کی جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں سرک پاروں کے اندر اس شہر خمشاہوں کی ہزاروں تاریخی امارات کی موجودی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی عبادی چار سے پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی جسے ان کی بد عملیوں اور نافرمانیوں کے سبق ایک زوردار تیز اور حلناک آواز کے ذریعے آنن فانن حلا کر دیا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی ایک کریا میں پھتر تراجتے اور گھر بناتے تھے سورة الفجر نو دوہزار آٹھ میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیس ایسکو نے اسے سعودی عرب کا ایک عالمی ورثہ قرار دیا قوم سمود اپنے آلیشان محلات سر سبد و شاداب کھیت کھلیان اور نعمتوں کی پاراوانی کے سبق غرور تکبر اور سرخشی کے نشے میں چور تھے اور چونکہ تکبر اور کفور کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیرکار بن گئے حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم آتھ پر کہہ رہے الائی کے منظر ان کے سامنے تھے یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتروں کے خداوں کی عبادت کرتے تھے ان کے معاشرے سے حق و انطاف ناپید ہو چکا تھا بے ہیائی خاشی آخری حد تک چھو رہی تھی مقدس انسانی رشتوں کا اعترام ختم ہو چکا تھا رخص و سرور عیش و عشرت شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جوس بن چکے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا طرف اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصف پر فائز فرمایا قوم کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا سورہ الارفا سہتر دگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو رائے رات پر لانے کی بہت کوشش کی وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہتے کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں اپتیدا کیا اور آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگاہ نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے سورہ خود اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی انہوں نے کہا اے سولے اس سے پہلے ہم تم سے کہیں طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منکتہ ہو گئی کہیں تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے سورہ خود باسد حضرت سولے علیہ السلام کی مستسل وز ونسیت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا امان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لئے تشمیش کا باعث تھا دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں پھسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محصولوں اور چوک و چڑھاؤں پر کھڑا ہو کر ان کے آبائے اجزاد کے خداوں کی نفی کرے اور صرف ایک اند دے کے رب کی عبادت کی بات کرے چنانچہ اس مسئلے کے حل کھننے کے لئے تمام سردار سر جوڑ کر بھیٹے اور پھر متفقہ طور پر ایک نفیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت سولے علیہ السلام کو بلائیا اور کہا اے سولے اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کو کوئی ایسا موضع دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم تم پر یقین کریں حضرت سولے علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگ تم کیا موضع دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں یہ جو سامنے چٹان ہیں اس میں سے ایک ایسی اٹھنی برامت کرو جو گابن ہو بچہ دے ہم سب کے لئے دونس موئیہ کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہو حضرت سولے علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آوگے انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے حضرت سولے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور گرگرہ کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجاہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طبیل کلامت خوبصورت اٹھنی برامت ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لا جواب ہو گئی اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک گروہ نے اپنے چند ساتھیوں سمیت ایمان لے آیا لیکن اکثر اپنی ہٹ دھرنی پر قاہم رہے اور اسے جادو کا کما زاہر کرتے رہے اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اٹھنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فالی پکڑ لے گا سورہ حج چانسر اٹھنی اور اس کا بچہ سارا دن محالستان میں چھٹے ہوئے رہتے سب قبیلے والے پیٹ بھڑ کر اٹھنی کا دودھ پیتے لیکن وہ کم نہ ہوتا حضرت صالح علیہ السلام نے کوئے کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا ایک دن اٹھنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ جب اٹھنی پانی پیتی تو وہ کمہ کا سارا پانی کی جاتی قوان کریم میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں صالح علیہ نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ اٹھنی ہے ایک دن اس کے پانی پینی کی باری ہے اور ایک مہین روز تمہاری باری ہے اور اس کو کوئی تقلیف نہیں دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آپ پکڑے گا سورہ الشوارہ 155-156 کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اٹھنی کی موجودگی کھٹکنے لگی انہیں اپنے ہرے بڑے نخلستانوں میں آزادی سے گھمتی پیٹھتی اٹھنی ایک آنکھ نہ بھاگتی تھی اور یہ جب دیکھتے کہ اپنی باری پر اٹھنی ایک ہی سانس میں پورے کمہ کا پانی پی جاتی تو وہ حیران ہو کر کہتے کہ یہ ایک جادو ہے آخر کار شیطان کے اٹھنی پر انہوں نے اٹھنی سے جان چھوڑانے کی تتبیز سوچنا شروع کر دیں اور اس کا ایک ہی علقہ تاکہ اسے ہلاک کر دیا جائے مکر کیسے قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے سو انہوں نے دو انتہائی اوچے اور مالدار خاندان کی ازاد عورتوں کو راتی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں جس پر ان عورتوں نے دو عباج اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اٹھنی کے قتل پر حامدہ کیا جن کے سات مزید سات عباج نوجوان شامل ہوئے قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر میں نو افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے سورہ نمل 48 اور پھر حضر بغرام ایک دن یہ نو افراد اٹھنی کے انتظار میں کوئے کے پاس گار لگا کر بیٹھ گئے جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈڑ کر چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگی جب اٹھنی کوئے کے قریب آئی تو ایک شخص نے تیز دھار آلے کے ساتھ اس کی پنڈلی میں ایک وار پیوس کیا اور ٹانگ سے خون کا حوارہ جاری ہو گیا اٹھنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے یہ منظر دیکھ کر دوسری عورتیں آگے پھریں اور مردوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جس پر قبیلے کا سب سے بڑا قوی شکر قدار بن صلاف آگے پھڑا اور تلوال کے ایک بھرپور وار سے اٹھنی کی پیچھے پاؤں کے اوپر کا حصہ کارڈ دالا اٹھنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گز گئی اور ایک زوردار چھیک ماری اسی انساء میں زخمی اٹھنی کا غیرہ جھراو کر لیا اور اس پر نیزے اور تلواروں کی لاتادات وار کیے گئے جس سے وہ حلاق ہو گئی ادھر اس کا بچہ باکتے ہوئے پھار پھر چڑ گیا اور چیتہ مارتے مارتے غائب ہو گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اس کو بھی مار دالا واللہ العالم حضرت صالح علیہ السلام کو اٹھنی کے قتل کا بڑا غم تھا اب اتماع میں حجت ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلب فرمایا اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف تین دن بچے ہیں اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ خیسی مذاق کرنے لگے اور تنس کیا کہ یہ تین دن ہمارے کیسے گزریں گے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرت ہو جائیں گے دوسرے دن چہرے کا رنگ سرک ہو جائے گا اور تیسے دن تمہارے چہروں پر نجوست پوری طرح آیاں ہو جائے گی یعنی وہ سیاہ پر جائیں گے اور چوتے دن تمہارے پر کہرے علائے نازل ہوگا پھر جب تینوں دن ایسی ہوا وہ خوافزدہ ہوگا انتظار کرنے لگے اب کس قسم کا عذاب ہم پر نازل ہوگا ابھی چوتے دن کا سورج دلوئی ہوئی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت دیر سکھنے کی آواز سنائی تھی جس نے ان کے کانوں کے پھردے پار دیئے دل دیلا دیئے چیسٹی آنکھ کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی جگہ پر آمدے پڑے سسا سسا کر ختم ہو گئے کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مستمل نہایت کبھی اور طاقتور قوم جاندروں کے کھائے ہوئے بوسے کی طرح ڈیر ہو چکی تھی اور کفر اور شرک میں مبتلا حرور اور تقبول میں طوبے لوگوں اپنے کیفر کے دار تک پہت چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکوم آ گیا تو ہم نے صلی اللہ علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دین کی رسوائی سے محفوظ رکھا بھی شک تمہارا پروتگاہ طاقتور اور زبردست ہے